دوستو بجرنگ دل ان دنوں بہت سرکھیوں میں ہیں دراصل کرناٹک جناب کے لیے کانگریس نے جو اپنا مینیفیسٹو جاری کیا اس میں اس نے کہا کہ ستہ میں آنے کے بعد ویس ہندوبادی سنگٹن پر پرتیبند لگا دے گی تو آج ہم جانیں گے کہ بجرنگ دل کیا ہے بجرنگ دل کا گٹن 8 اکتوبر 1984 کو ہوا اس دل کو بنانے کا مقصد سنتوں کی جاترہ کو سرکشہ دینا تھا اس ہندوبادی سنگٹن کے گٹن کا اتھیاس اجودیا کے رام مندیر آندولن سے جڑا ہوا ہے دراصل رام مندیر نرمان کے لیے ہندو میں جاگرکتہ پیدا کرنے کے لیے سنتوں کی ایک جاترہ نکالی جا رہی تھی وشب ہندو پریشت کے نیتاؤں کو اشنکہ تھی کہ سنتوں کی اس جاترہ پر حملہ ہو سکتا ہے ہندوبادی نیتاؤں نے اس سمیے کی کانگریس سرکار سے سرکشہ کی مانگ کی لیکن راجسرکار نے سنتوں کی جاترہ کو سرکشہ دینے سے انکار کر دیا بجرنگدل سنگٹن کو شروع کرنے کی جمہداری ہندو جاگرن منچ کے وینے کٹیار کو دی گئی یہ ہے بجرنگدل کا اتھیاس بجرنگدل ہندو سنسکریتی، ہندو وچاردارہ اور ہندو پہچان کی سرکشہ کے لیے کام کرتا ہے یہ سنگٹن کئی بار بیوادوں میں بھی آیا ہے 6 دسمبر 1992 کو بابری مسجد گرانے کے بعد اس سنگٹن پر پرتیبند لگ گیا موسیقی